محمد اللہ الرحمن الرحیم جناب آج کے پروگرام کی ممانت سوشی بیغم مصرط راج صاحبہ صدر جس چک راہل فنڈی خواتی میری بہن مری سے تاثیر صدر راہل فنڈی سے تاثیر صدر ریشنر جنرل سکسری اور میری نرد صدر زیادہ صحبہ اور دیگر جو میری فنڈی جانے پر انامان ہیں مرہبین اور میری بہنوں میری ماں اور میری بیٹیو میں بہتیر زید کی اس تنظیم سازی کی مہین جو آج تاثیر قہوٹا نے آج سے دیڑ دو سال قبل جن میں صدر تاثیر قہوٹا بنا میری بہن زیادہ صدر تھی ساتھیر جی اس وقت اور آج کا دن اللہ تعالی کی جو خصوصی مہربانی اور میری بہن موطرمہ مہرین و راجہ کی خصوصی تاؤن خصوصی شفقت اور میڈم غلام صوبرا جو تین سال قبل ہماری پارٹی میں شامل ہوئی اثر ہماری پارٹی میں کبھی بھی کسی نئے شامل ہونے والے کو عوضہ قبول نہیں ہوتا ہماری پارٹی کا بھرکر جس نے چالیس سال سے اس ملک میں اس قطعے میں ظلفکار علی بھٹو کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ اتنا باشہور ہے کہ اس نے آج سے چالیس سال قبل ظلفکار علی بھٹو کا جو کیا انتخاب کیا آج آج میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے ریٹائر جرنیل بڑے بڑے دانشغال بڑے بڑے مفتر جو آج پاکستان کو سمجھے ہیں بڑے بڑے تینک تینک آج آ کر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کو مسلم دیکھ کے لوگوں کو آج بتا جا رہا ہے کہ بھٹو اس قوم کو اللہ نے ایک توفہ دیا تھا ایک اساسہ دیا تھا جو اس قوم سے چھیل لیا گیا ہے آج ان کو بتا جا رہا ہے لیکن میرے اس ورکر کو آج سے چالیس سال قبل یہ پتا چال گیا تھا اس ملکور اس قیتان اس محنت کش کو چالیس سال قبل پتا چلا تھا اس کا مطلب ہے کہ ان جانشوروں ان جرنیلوں ان مفقروں سے میرا وہ ورکر زیادہ قابل تحسین ہے اور زیادہ قابل تحسین ہے میں بہنوں آپ سے آپ کافی دیکھ کے مجھے پتا ہے گیرہ بجے کا تین تھا آپ انتظار کر رہی ہیں نسل صاحبہ یہ جو تنظیم تازی ہے یہ جو عورتوں کا مجمع ہے یہ میڈم سغرہ طیبہ نے اس پرگرام کو کم کیا ہے اس پرگرام میں انہوں نے صرف مخصوص مخصوص کام کیا ہے کہ صرف میں مخصوص بندوں کو بلا رہی ہوں ادھر بھائی جہاں پہ انشاءاللہ اس تحسین میں عورتوں کا ایک تحسین ہے جو ان لوگوں نے اس سے پہلے جو دفعہ وہ اس شہر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ صرف رکھنا کی جگہ نہیں تھی جب ہماری بہنیں ہماری ماں ہمارے تامن کے لئے باہر نکلی ہیں ان لوگوں میں ان کی آنپوں میں ذرا غور سے دیکھیں ان کی آنپوں میں ان کے جو معاملات ہیں وہ طبق رہے ہیں اگر ان کو اقتدار کی نکل کے ایوانوں سے نکل کر دیکھا جائے تو میری ان بہنوں کی بہت ساری ضرورتیں ہیں ان کے بہت سارے کام ہیں میری بچیاں جو ہیں وہ ایم میں معصر کیا ہوا ہے اور ان کو ابھی تک جابز کے معاملات میں وہ الچی ہوئی ہیں یہ لوگ اس لئے تمزیموں میں آرہے ہیں یہ اس لئے پی بزبارٹی میں آرہے ہیں میرے حافظ میں جو میڈم سگرہ اور میں دولوں چلا رہے ہیں یہاں پہ میڈم سگرہ اس سے میرا پی بزبارٹی کے لاؤں بھی ایک رشتہ ہے اس شہر میں ہم نے سیاست اکٹھی کیا ان کا تعلق نون سے تھا ہمارا تعلق وقت آنکھ پی بزبارٹی سے تھا چاریس سال سے کارکارڈ ہے الحمدللہ کوئی شخص یہ بھی کیا سکتا بڑے مشکل وقت دیکھے ہم نے بڑے علاق دیکھے جہاں پہ پی بزبارٹی کا نام لینے والے کو اثارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس وقت آنکھ پی بزبارٹی کے جنڈہ اٹھائے اس شہر میں کھڑے دیتا اللہ تعالیٰ نے اس شمہ کو آج بہت ساری شمہوں میں تبدیل کر دیا ہے بہت سے لوگ بہت سے دوست بہت سے دوست آپ شامل ہو چکے ہیں میں میڈم سگرہ کا اس لیے بھی اترام کرتا ہوں کہ تین سال میں الحمدللہ ان کو وہ رنگ آیا ہے بیوزبارٹی کا شاید کئی بیس سال سے ان کو وہ رنگ نہیں ہے اس وقت میں میرے ساتھ مل کے محنت کی ہے ہم چاہتے ہیں جو محنت کرے اس کو پھل ملے تو بے شک جب بھی آئے جیسا بھی ہو اس کو محنت کا پھل ملنا چاہئے میرین بینوں ان معاملات کو میں آپ سے رکوست کرتا ہوں دیں گے قواتین پریزنٹ آف جسک کہ جناب یہ جو ہماری قواتین ہیں ان کے بہت سارے معاملات ہم نے اپنے آفیس میں قصر کیے ان لوگوں نے اپنی مجبوریوں کو ایک فائلوں میں بند کر گئے ہمیں ہمارے والے کیا ہم نے وہ جا کے بے درمار کے آفیس میں پچائیں وہ ساڑھے چھے سو فائل ہمارین بینوں کی ان کے بچے چار چار وہ افاد اور معذور ہیں اور نہ افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ٹکڑڑڑو رضاعت ہیں ان کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ بیت المال میں پڑھی ہوئی ہیں تاکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے دی جائیں میں نے آپ لوگ اسے وہ جو دی تھی جہاں پر فائلیں کسی تقسیم کے بغیر کسی تفریق کے بغیر لی تھی جو شخصہ جہاں کہا جو میری ماں آئی جو میری بین آئی جو میری بیٹی آئی جس نے مجھے وہ فائل دی میڈن سوگرہ کو دی ہم نے وہ درد المال کے آفیر میں بچائی لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سیادت معذور ہوں اور بے قضل کرنا جاتا ہے تو ہم اس کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے اس بٹو نے ہمیں سبب ہی جائی دیا تھا اور اس میں ہم عمل کریں گے جناب میڈن صاحبہ ان کے معاملات ہمارا شہر میں ہم نے آفیر رکھا ہوا ہے ایک لاکھ سے ڈیز لاکھ ہم مہینہ ہوں اس آفیر کا خرچہ ہے اور وہ خرچہ ہم الحمدللہ بلی پاکر سے کر رہے ہیں اور بغیر کسی لالج کسی چیز مفاد کے بغیر کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو خواتین جو افتاں اس آفیر میں آتی ہیں جو ان کے معاملات ہیں محترمہ مہرین اندر آجانے ہیں سترہ آزار فرم دے کے ان اوٹسو کے لئے میں تمتا ہوں اتنا باہر کرنا مان جان دیا کہ آج اگر ہم ایک آواز دیتے ہیں ایک آواز میں دکھ سے بیس آزار عورتیں کفی ہو جاتی ہیں تو محترمہ مہرین اندر آجانے کی محبت سیسے علاقے تھے ان خواتین سے سب سے پہلے اگر اوٹسو سے محبت کی ہے تو میرے قائد بے نظیر میں کی ہے اس کے بعد آتی قریب درداری صاحب نے یہ فارم یہ سسٹم نگار کے عورتوں کو مردوں کے برابر کہ تمہاری انکم لی ہے تمہاری کمائی نہیں ہے ایک میری بہن جب وہ کسی قامت سے علاق کی اختیار کر دیتی تو ایک آزار کی خاطر دس ازار اسی آزاروں میں جو آزار اپنے آپ کو کہنا رہی ہیں آج شاید پہ نے کہتی آج آزار دوئی ہیں انہی آزاروں میں میری بہنیں پچیس پچیس آج بیس پچیس آج ان کے بچے جوان ہو جاتے تھے ایک آزار یا دو ازار ماہوار ان کو نہیں مرتی تھی کانام میں دیکھئے تھے الحمدللہ اس بیندیر فارم میں اپنی چیزیں ہیں بہت سے پھل ہیں جو آسفر زرداری جس وقت کے وہ پریزنٹ بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن بھی اس کو آسانی سے حکومت کرنے نہیں دی جاری ہر روز اور نیا آنے والا دن اس میرے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے مشکل رکھا جاتا ہے اس سے وہ اتاب مانگے جاتے ہیں جس کے بدرے وہ دہ سال جر میں رہا جس کے بدرے اس کی بیوی اس سے جدا رہی اس کے بچے اس سے جدا رہے وہ اتاب آج مانگ رہے ہیں ان کو آج یاد آئی ہے یہ آج اتنا پرطاز بن رہے ہیں ان کو خطرہ یہ آیا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور سو میں اسی طرح کام کرتی نہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور سو کو بیندیر انکل سپورٹ پروگرام کے ذریعے یا بیٹرمال کے ذریعے یا روزگار کے ذریعے ان پرطو کا دل جیت گئی تو شاید آگے ان کو زندگی میں حکومت نہ ملے خوف ان کو یہ ہے یہ رکاوت ڈالنا چاہتے ہیں اس حکومت کا راستہ روکے آپ کے جو آپ کا حق ہے جو آپ کو بیندیر انکل سپورٹ کوئی زکاة نہیں ہے کوئی بونی ہے زکاة بھی ہو تو الحمدللہ جس کی چھزار تنہا ہے یا چھزار تنہا ہے وہ زکاة بھی لے تو یہ شرم کا مقام نہیں ہوتا نہ اگر ایک دوسرے کو شرمwheelائیں اس پر کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے جو چیز اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا دوسرے کو مت یہ محسوس ہونے کو جی میں زکاة نہیں لیتا زکاة کیوں نہیں لیتا اگر میرے پاس نہیں ہے انکل میرے پاس کوئی تحسے نہیں ہیں تو میں کیوں نہیں لیتا میں فقت سے کیوں نہیں لیتا جب مجھے میرے اللہ نے دیا ہے وہ بندہ تو اپنی مرضی سے دینا ہوتا تو اس کا یہ قانون ہی نہ آتا اگر کوئی مرضی سے دیتا تو مسلمانوں کے یہ قانون ہی نہ آسا میری بینوں آج آپ پاکستان فیفز پاڈی کی تنزیم